خدامن کے زندہ مقدس جرالی پاک کلام میں سے مقدس امسال کی کتاب اس کا اٹھارہ باب اس کی اکی حصہ ہے خدامن کے زندہ مقدس جرالی پاک کلام میں سے مقدس امسال کی کتاب اس کا اٹھارہ باب اس کی اکی حصہ ہے ایک آئے سے آج ہم خدامن کے پاک کلام کو سیکھیں جی ریسیہ بیسی ہے جس کو خدامن کا پاک روح دائم کریں موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں آمین مقدس امسال کی کتاب اس کا تھارا باب اس کی ایکی سائد میں یوں لکھا ہے موت اور زندگی کیا جی موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں میرے زیزو آج میرا ٹاپ اپنیو ہے موت اور زندگی ہے زبان نہیں ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اکرام مقدس میں سے مقدس امسال کی کتاب میں لکھا ہے ایکی سواب اس کی تئی ساتھ میں لکھا ہے جو اپنے موں کی اور اپنی سبان کی نگاہ بانی کرتا ہے امسال ایکی سواب اس کی تئی ساتھ میں لکھا ہے جو اپنے موں کی اور اپنی سبان کی نگاہ بانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے کیا کرتا ہے اپنی جان کو محفوظ رکھتا ہے مصیبتوں سے دکھوں سے بیماریوں سے مشکلاتوں سے اور بھی کوئی بس رہا ہے تو اس سے کیا رکھتا ہے دور رکھتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن آج میرا ٹاپ اپتا ہے موت اور زندگی ہے میرے سیزو موت کیا ہے موت کا مطلب ہے منتقل ہو جا ایک جگہ سے اسی جگہ چاہتا ہے انتقال کر جا موت کا مطلب یہ ہے انتقال کر جا لیکن میرے سیزو موت جو ہے آج موت کا نام لیتے ہیں تو پہلے تو لوگ بہت ڈاٹی آج نہیں ڈاٹ ہر آدمی کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن کوئی میرا بزرگ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرنان یہ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا کیونکہ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پہلا پترس اس کا پہلا باب اس کی چوبیس ست پچیس آیت میں لکھا ہے جی پہلا پترس پہلا باب اس کی چوبیس ستا پتی پچیس آیت میں لکھا ہے جنو اچھا پہلا پھلا 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 کی بہت مارکہ جی پریزا جی پریزا اور اس کی ساری شان اور شوقت پھلا 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 ت." پریزا بلکم کہتا ہوں میں نے پہلے بولا جب بھی خدا کے خادم سے اکنام سنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنے پریز گارت تاکہ خدا مند بلکتے ہر بشر گاس کی مند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گاس کے پھول کی مند ہے گاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گل جاتا ہے لیکن خدا مند کا باگرام ابر برا جڑائن پریز گارت تاکہ خلا کا بندہ اپنے سن فرقاتا ہے ہر بشر گاس کی مند ہے ہماری زدگی کیسی ہے گاس کی مند ہے گاس تو سوک جاتی ہے کیا کرتی ہے سوک جاتی ہے تھوڑے ٹائم کے بعد جب اس کو دو پارٹی سوک جاتی ہے اور پھول گل جاتا ہے ہر بشر ہر انسان کوئی یہ کہا نہیں سکتا ہے کوئی مجھ سے کہا سکتا ہے نہیں کہا سکتا ہر بشر گاس کی مند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت سن پہ آکتا سا دورت میں بیٹے بیٹے گھڑی پندرہ یہ کیا ہے گاس کی پھول کی مند ہے کیسی ہے گاس کی پھول کی مند ہے باس تو سوک جاتی ہے اور پھول کھر جاتا ہے لیکن خدا مند کا پاک رام ابر برد قائم رہے گا جب ہم یہ جانتے ہیں کہ آدمی کی اوپر جتنی ہیں خدا کے پاک رام کے پتابل ستر برے بی اسی برے بی آخر رو فیر بی فرام بایش نے آقا جو کہ ایسے جائے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی لیکن یہ خدا ان کی مجھلی کے برابر میں جائے ستر برے بی اسی برے بی آخر رو فیر بی فرام جب آدمی کڑا ہوتا ہے اس کو سوہتا ہے ساڑ سال بن ہو گئی ساڑ سال بن ہو گئی تو سوہتا ایک آقا سبی نظی پہنچ گیا لیکن ہم نے کیا سوچنا ہے ہم نے زندگی یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے ستر بڑے بھی اسی بڑے بھی آخر رو پھر بھی بھنا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پریز گارڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے دی خدا کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیں جتنی زندہ رہیں کیا کریں وفاداری کریں خدا کے ساتھ وفاداری کریں گے یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی کیا کرتا ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی بیٹا باپ کے گناہ کا پوچھ نہ پھائے گا نہ باپ بیٹے کے گناہ کا پوچھ شریر کی شرارت اسی کے یہ ہوگی اور صادق کی صداقت اسی کے نہیں ہوگی ہمیں یہ دیکھ رہا پڑے گا ہمیں بتاتا ہے کہ کیا لکھا ہے اس کی ہے نبی کا صحیفہ اس کا اٹھارہ باپ اس کی بھی ساتھ من کا جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی بیٹا باپ کے گناہ کا پوچھ نہ پھائے گا نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بول شریر کی شرارت اسی کے لئے ہوگی اور صادق کی صداقت اسی کے لئے ہوگی ہمیں یہ دیکھ رہا پڑے گا دنیا میں تو ہمیں ایک تھوڑی سی تقریب ہوتی ہے ہمارے بیٹے آ جاتے ہیں ہمارے بھائی آ جاتے ہیں ہماری بہنیں آ جاتی ہیں اس کی حلک کرو لیکن خدا من کا پارکلام کیا فرماتا ہے جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گا بیٹا باپ کے گناہ کا پوچھ نہ اٹھائے گا نہ باپ بیٹے کے گناہ کا پوچھ شریر کی شرارت اسی کے لئے ہوگی اور صادق کی صداقت اسی کے لئے ہوگی جب یہ ہم سب کچھ چانتے ہیں تو ہماری زدگی کیسی ہونی چاہیے جی؟ کیسی ہونی چاہیے بھائی؟ خدا من کا چاہیے خدا من کی حسن سیناسلی کے ساتھ کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ مفادہ نہیں کی اس نے دو بیانوں میں گر بسری و میں نظام اور ساتھ بار کانڈوں کا تاج بہنگر ہمارے لئے صریف پر تبھرا ہوا اس نے صریف پر اپنا پاکھ کر بھا کر ہم کو خرید دیا تاکہ ہم اس کے پاکھ کون کے خریدے میں حلق نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی حسن سگی پارندگی 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 محمدی حسن سیناسلی ہمیں پچانا چاہتا ہے حلاقہ سے پچھالا چاہتا ہے اس لیے بیرہنسیزو میں بھائی اس کے آنکھ سے رویس کرتا ہے کہ یہ حوالہ ایک ملتوان درہ پڑے ریزگاہ جو اٹھارا سے تئیس آئیت آتا ہے پھر سوئیے بھائی لیکن اس کا باپ کیونکہ اس نے بے رہنی سے ستم کیا اور اپنے بھائی کو ظلم سے لوٹا بٹھارا سے تئیس آئیت بٹھارا باپ بٹھارا آئیت اٹھارا باپ بیس آئیت سے تئیس آئیت جو جانت گناہ کرتی ہے وہ ہی ملے گی بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نام ٹھائے گا اور نام باپ بیٹے کی گناہ کا بوجھ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے کہ اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور رواہ ہے کرے تو وہ یقینا زندہ آئے گا وہ نہ مرے گا وہ سب گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کے خلاق مقصوب نہ ہوں گے وہ اپنی راست بازی میں جو اس نے کی زندہ رہے گا خداون خدا فرماتا ہے یا شریر کی موت میں میری خوشی ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے نام کے صدقی بشکات میں پیر سنے جانے پر خداون کی برکتہ خداون کیا چاہتا ہے بھائیوں خداون چاہتا ہے شریر جو ہے اپنی روش سے اپنی عادت سے کیا کرے باز آئے اور زندہ رہے خداون کو کوئی خوشی نہیں آئے کہ شریر حلاقت میں مات جائے خداون نہیں چاہتا کہ شریر جو ہے وہ حلاقت میں مات جائے خداون چاہتا ہے کہ شریر کیا کرے خوبہ ترے اور زندہ رہے اور مجھ سے برکتہ ناصل کرے خداون ہم نے اپنی لائٹ میں دیکھ رہا ہے سب سے ترنٹ میں میں ہے میں اپنی صدقی میں دیکھوں گا کیا میں شریر تو نہیں ہوں کیا میں آپ خدا کے اقلام سے پیچھے تو نہیں آئے دکھیا خداون اگر پیچھے آئے گیا تو بھی وقت ہے ابھی ہم واپس آسکتے ہیں بریزگارڈ ایک حفالہ اور پڑھیں گے بیشتے آپ وہ تھوڑا نمبہ ہے ہزگیر تین باپ اس کی سولہ آئے سیج کی کیسا ہے ہزگیر نبی کا صحیح پاہ اس کا سولہ تین سولہ سولہ بیدان کے زندی بچ کلام میں یوم ارکوم ہے اور سات دن کے بعد خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات میں نے تجھے پنی اسرائیل کا دھگابان مقرر کیا پس تُو میرے موں کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو اگاہ کر دے جب میں شریف سے کہوں کہ تُو یقیناً مرے گا اور تُو اسے اگاہ نہ کرے اور شریف سے نہ کہے کہ وہ اپنی روش بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے تو وہ شریف اپنی شرارت میں مرے گا لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تُو سے کروں گا آمین کیا خداون فرماتا ہے کرام مقدس میں حسکیل نبی پر خدا کا کرام نازل ہوا کیا لکھا؟ اور سات دن کے بعد خداون کا کرام مجھ پر نازل ہوا کہے آدم ذات میں نے تجھے بری اسرائیل کا نگاہبان مقرر کیا وہ کیا ہوا؟ نگاہبان ہوا خاتم بنا پاسٹر بنا ایدر بنا ٹیگر بنا وہ کیا ہوا؟ خاتم بنا مقرر ہوا پریز بار خداون نے اس کو کیا بولا؟ آئے آدم ذات میں نے تجھے بری اسرائیل کا نگاہبان مقرر کیا پاس تُو میرے موں کا کرام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر ہم جو ہیں خدا کے خادم لوگ کدر ہمیں خدا ان کا پاک کرام ملتا ہے کدر سے؟ خدا سے ملتا ہے اور ہم اپنے رخوں کو کیا کرتے ہیں؟ آگاہ کرتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے کیا کرتے ہم؟ ادا کا اکرام آگاہ کرتے ہیں تُو میرے موں کا اکرام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے ان کو واضح کر دے ان کو بتا دے کہ خدا ہم کیا بھرماتا ہے جب میں شریر سے کہوں کہ تُوش کینات ملے گا اور تُوشے آگاہ نہ کرے اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی پری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اسے باز آئے اور اپنی جان بجائے جب ہم خدا کا پاک کرم پھل تک نہیں بتاتے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ خدا کے مجرم بن جاتے ہیں کیا کرتے ہیں خدا کے؟ مجرم بن جاتے ہیں تو کیا لکھا ہے کرامی اکردس میں؟ باز آ کر اپنی جان بجائے تو وہ شریر اپنی شریرت میں مرے گا لیکن میں اس کی باز تجھ سے کروں گا بریزگارڈ اس کی بات خادم سے کرے گا بریزگارڈ دوسرے سے نہیں کرے گا آپ سے نہیں کرے گا بھائی سے نہیں کرے گا وہ پاسٹر صاحب سے کرے گا پاسٹر شلال صاحب سے کرے گا ان سے کرے گا اور جو خدا کا خادم لوگ جو ہے جو خدا کے مذبا پر کھنا ہوتا ہے اس سے کرے گا کیونکہ خدا مند جو سنباتا ہے اس کے علمی کو خدا نے بولا کہ چھا کر اپنے نموں کو بتا دے بریزگارڈ وہ مقرر ہوا لگاپان مقرر ہوا لیکن اگر تُو نے شریر کو اگر تُو نے شریر کو اگا کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روے سے باز نہ آیا تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا بریزگارڈ وہ کیا کرے گا اگر تُو نے اگا کر دیا بتا دیا اگر اس نے تیری بات نہیں مانی اگر وہ مرے گا تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا اپنے گناہ میں بھرے گا اس کی باز پورس میں تو اسے نہیں کروں گا میں اسی سے پوچھوں گا کہ میرے خادم نے تو تجھے خدا کا پاک کرم سنا دیا بتا دیا اگر تو اپنی بھولی نوش سے باز نہیں آیا اور وہ مر جائے گا تو بھو بری جائے گا اپنی شرابت میں مر گیا گیا وہ خود بکتے گا آگے کیا لکھا ہے اور وہ نے اپنی جان کو بچا دیا میرے زیزو ہم خود کا پیس کیسے لیے دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی جان کو بچا سکیں خدا مند کی عدالت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو خدا مند ہمیں پوچھے گا کہ ماتمائنڈ کیجئے کہ خدا نے عدالت نہیں کریں اور اگر راستباز اپنی راستبازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے بھوکر کھلانے والا پتھل رکھوں تو وہ مر جائے گا اس لیے کہ تُو نے اسے اگاہ نہیں کیا تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا اور میں اس کے خون کی پاس کچھ سے کروں گا اور اگر راستباز اپنی راستبازی کو چھوڑ دے راستباز کھونے ہم لوگ جو خدا کے ساتھ چالتے ہیں اگر ہم اپنی راستبازی کو چھوڑ گا کیا کریں گناہ کرنے لگ پڑی گناہ کے تیسے چلیں کیا لکھا ہے اور اگر راستباز اپنی راستبازی کو چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ڈھوکر کرانے برا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے اس لیے کہ تُو نے اسے اگاہ نہیں کیا جب ہم میسیج جیتے ہیں تو ہمارے تمام خادم لوگ ہم لوگ جب وہ میسیج جیتے ہیں ہم سب سنتے ہیں وہ ہمیں اگاہ کرتے ہیں خدا کا پاترم یہ بتاتا ہے خدا کا پاترم یہ بتاتا ہے تو کیا کے لئے جائے ہیں اگر راستباز ہی اپنی راستبازی کو چھوڑ دے اور گناہ کرے رکھوں گا اس لیے کہ تُو نے اسے اگاہ نہیں کیا تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا رحاظ نہ دیا جائے گا اور میں اس کے خون کی باز پرس کچھ سے کروں گا لیکن اگر تُو اس راستباز کو اگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے تو وہ یقیناً جئے گا اس لیے کہ نصیت پذیر ہوا اور تُو نے اپنی جان بچا لی تو نے کیا کیا اپنی جان بچا لی تُو نے راستباز کو بول دیا خدا کے خادم لوگوں کو بول دیا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے اس سے باز آؤ اور وہ نہیں باز آئیں گے تو وہ خود ہی پکڑے جائے گی پرامین قدس میں کیا لکھا ہے جو جان ہنا کرتی ہے وہ ہی مرے گی بیٹا باپ کے گناہ کا بوج نہ بھائے گا نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوج شریف کی شرارت اسی کے لیے ہوگی اور صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی آج ہم نے اپنے خادم لوگوں کو بھی ہم اگھا کرتے ہیں ہم بھی اگھا ہوتے ہیں جب وہ محصیل دیتے ہیں تو میرے سیزو اگر وہ چان بچائے گا تو وہ بچ گیا ہماری باز پرہ چوہ ہے ختم ہوگی ہم خدا کے حضور بری ہوگے ہم خدا کے حضور کیا ہوگے بھری ہوگے بریز کٹ اسی لیے میرے سیزو خدا مند کے زندہ مقدس جراری پاک قرام میں سے مقدس زبور کی قطاب اس کا تیرہ زبور اس کی آیت نمبر تین میں خدا کا بندہ دو نبی فرماتا ہے زبور نمبر تیرہ اس کی آیت نمبر تین آئے خدا مند میرے خدا میری طرف بچوں پر اور مجھے جواب دے میری آنکھیں روشن کھڑے ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی ریم آجائے میرے سکر بچوں پر مقدس دعوت کو بھی کیا فرماتا ہے آئے خدا مند میرے خدا بہت کرتا ہے میرے خدا سے کیا فرماتا ہے آئے خدا مند میرے خدا میری طرف بچوں پر اور مجھے جواب دے میری آنکھیں روشن کھڑ یہ آنکھیں کیا کھڑ روشن کھڑ ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے ہم سب بھائی ہیں سب ہمارے بہنیں ہیں سب ہمارے بزرگ ہیں سب ہمارے خدا کے خادم لوگ ہیں لیکن جو دشمن ہے وہ ابریس ہے بریس ہم سب کو براہ دیتا ہے اس کی ڈیوٹی یہی ہے جیسے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے ابریس کے خراب خداوں سے دباہ مانگنی ہے ابریس کی تمام چسینے ہندہ نیم آف چیزر خداوں جسوب جناسی کے نام سے ہمارے چیز سے جاتی رہے تمام چیز چٹوں سے جاتی رہے اور خداوں کا اپنے جناب کو ساتھ آمین 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 ڈینکیو 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 جیسس ڈینکیو جیسے ڈینکیو ڈینکیو جیسی خدا میری آنکھیں روشن کر آنکھیں روشن کیسے ہو خدا کے کلام سے آج ہم نے دعا مانگی ہے خدا سے آئے خدا ہماری آنکھوں کے اندر ہندیرہ آ چکا ہے مہتمان چرچس کے لیے مہتمان خاتمین کے لیے مہمسیح روحوں کے لیے دنیا کے جتنے بھی خاتم لوگ ہیں ساتھ کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خدا ہم ساتھ کی اگر ہم بچک چکے ہیں تو واپس ہائیں اللہ لیلویہ تاہاں کہ ہم خدا کے اکلام کے مطابق زندہ رہ سکے اور خدا سے برکت حاصل کر سکے اور بلیس پر شکست دے اللہ لیلویہ آنکھیں کیسے روشن ہو سکتے ہیں خدا کے اکلام جب خدا کے پاترم کو دستہ پاترم کی فرماتا ہے آئے خدا مند میں نے تیرے کرام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاہاں کہ تیرے اخراف خنا کا کر خنا کو تو اٹھے کے لیے ایک ہی سیز ہے ایک ہی زندہ خدا مند کا اور سچا پاترم ہے جو راہ دبدیل جو بدل نہیں سکتا خدا جو بدلہ بدلے کا سمالہ راہ مغرب لیکر خدا کا پاترم دیلنا دیلنا آئیلویہ دیلویہ دیلویہ اس پر میرے چیزوں ہم خدا کے پاترم سے دل ہو گیا سکتے ہیں روشن سکتے ہیں اس لیے خدا مند کے پاترم میں لکھائیں اگردس ضبور کی کتاب اس کا چوتیس ضبور اس کی نو اور داس آیت پر نکھا ہے خدا مند سے ڈھرو کیسے دل پر آپ سکتا ہے خدا مند سے ڈھرو کیسے آنکھیں نوشیبہ سکتی ہیں خدا مند سے ڈھرو خدا مند سے ڈھرو اس کے وقت سو کیونکہ جو اس سے ڈھرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں بابر کے بجے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں دیکھ کر خدا مند کے طالب کسی زمین کے بطال خدا مند سے ڈھرو ڈھینکیو رہو جیسوس خدا مند تیرا شکر ہو گیا لکھائے بابر کے بچے تو آجت مندر بھوکے ہوتے ہیں خدا مند سے ڈھرو آئے اس کے مقدسو مقدس لو باک پرو میں باک ہوں تم بھی باک پرو جب ہم باک باندیں گے تو ہمارے اندر خدا کا آفہ جائے گا خدا کا ڈھر رہا جائے گا ہم ڈرتے اور کامتے ہوئے اس کے حضوری میں آئیں گے اس کے حضوری سے برک تینے کر جائیں گے پریز گارڈ خدا مند سے ڈھرو آئے اس کے مقدسو کیونکہ جو اسے ڈھاتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں پریز گارڈ ان کو کمی ہے بابر کے بچے تو خدا مند سے ڈھرو میرے بہنوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں کبھی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا خدا مند سے ڈھرو درنا سوگی ہے جب ہم ڈھریں گے تو میرے ازیزو ہمارے اندر خدا کام ہو پائے گا کیونکہ خدا مند سے ڈھرو ادھرو ہم نے انسانوں سے عذابت نہیں رکھنی ہم نے ابلیس کے ساتھ عذابت رکھنی ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے ودی میں رانڈاتا ہے خدا مند سے ڈھرو اور اس کے مقدسو ہم نے خدا مند سے ڈھرنا ہے اور عذابت کیسے رکھنی ہے خدا مند سے ابلیس سے اور بدی سے خدا مند کا خواہ بدی سے جس کے اندر فلان کا خوف ہے وہ بدی سے عدوت رکھے گا وہ بدی سے بیار نہیں کرے گا بات کے بدی سے بھول رہے گا پریزگار کے دورے ہی آج بیرے سیزو ہم نے خدا کے پاکلام میں یہی سیچنا ہے کیونکہ ہم نے مرنا ہے کیا پاسا مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے ستر مرے بھی ایسی بھرے ہوئی آخر نفیر پیسنانا ایسی زندگی چھوڑتا جائیں پریزگار کے لوگ جانے کہ یہ خدا کا حضم تھا اس نے ہمیں نظر دیا اس نے ہمیں بکارا اس نے خدا کا اکرام ہم تک پچھایا اور ہم اس کے رسیرہ سے برکت پائیں گے آج برکت ہے آج ہم زندہ ہیں ہمارے نچروں میں زندگی قدم ہے ہم جیتی جار ہیں جب اس پانی دنیا سے چلے جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ابھی توبہ کا دروازہ کلا ہے کیوں دی جانے یسو نو منا رہے بندیا پرنے دے پہت بیرا نہیں ہوتا ربے گا جی نہیں کیوں دی ہے کیوں نہیں توبہ کرنی ہے بارکی انتے کہے کرتا ہے ہم کتانی کو کئی پریز کرتا ہے آج تیری زیزو وقت ہے ہم زندہ ہیں موت اور زندگی موت کی قسم کی ہے جی موت دو قسم کی ہے میرے پارے موت کیا ہے دو قسم کی موت ہے یہ کیا ہے روحان جسمانی موت یہ کیا ہے روحانی موت جو روحانی موت میں مار جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بلیس کے پیروکار بھن جاتے ہیں ان کو صرف جسم تک رہتا ہے اور جو روحانی موت مرتے ہیں وہ مسیح میں مرتے ہیں کیونکہ جو مردے مسیح میں مرتے ہیں وہ مسیح میں زندگیت ہیں جو مردے مسیح میں مرتے ہیں مسیح میں وہ لوگ مرتے ہیں جو اپنی بھدی کو خارج کر جاتے ہیں جو اپنا ایمان بھروسہ جتین خود ہم یسوسی ناس کی پر رہتا ہے جو اسے اپنا نچات ہندہ قبول کرتے ہیں جو اس کے اقصیلہ سے برکت پر رہے ہیں اور پہلے چیزو قسمانی موت وہ لوگ مارتے ہیں جو اپنی زندگی شرارتوں میں بطیوں میں لوتیوں میں بزار کر چلے جاتے ہیں اپنی زندگی شرارتوں میں لکھا ہے دو موت ایک موت کیا ہے مقدسین کی موت ہوتا ہے اور دوسری کیا ہے مراؤنگیوں کی موت دو ہوتے ہیں ایک جسوانی ایک روحانی ایک مقدسین کی موت یہ کیا ہے مراؤنگوں کی موت شتانجوں کی موت لانتیوں کی موت مرتے سب ہیں مراؤنگوں کیا کرتے ہیں سی میں مار جاتے ہیں جو سی میں مارتے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے وہ مارتے نہیں مارتے کیا ہوتا ہے سو جاتے ہیں بریز گارٹ جی کرتے ہیں جی آپ کو سو جاتے ہیں اور جو شتان میں مار جاتے ہیں ان کو بھی اوشنا پڑے گا ان کا اپنا ساتھ دینا پڑے گا بریز گارٹ مراؤنگوں کی موت کیا سی ہے ادامن کے پاک کلام میں ایک سو سونہ ضبور ایک سو سونہ ضبور اس کی پندرہ میرے گا جی خدامت مقدسین کی موت دیکھیں ایک سو سونہ ضبور اس کی پندرہ خدامت کی نگاہ میں اس نے مقدسوں کی موت قدر ہے پریز گارٹ ہیلیلویہ خدامت کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت قرآن قدر ہے کنی قدر ہے نہیں بہت زیادہ قدر ہے بہت زیادہ قدر ہے تھوڑی قدر نہیں قرآن پیشوار قدر ہے اس کی بہت value ہے جو کیا ہے مقدسوں کی موت مقدس لوگ جب مرتی ہیں دنیا سے جاتی ہیں تو خدا ان کے پرشتے اس کا استقبال کیا کہتا ہے جی استقبال کرتے ہیں کیونکہ وہ مقدس لوگ ہیں وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں خدا نے ان کو بلیسٹر کیا ہے وہ بدی کے خلاف جنگ کرتے ہیں وہ بدی کوئی ساتھ نہیں چلتے بلکہ بدی کے خلاف جاتے ہیں اس لیے وہ مقدس ہے کیونکہ موت کی قدر بھی بہت زیادہ ہے پریز گارٹ یہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے اور جو رانتی لوگ ہیں اللہ ہون لوگ ہیں ان کی کوئی بھی قدر نہیں ہے اس لیے میرے سیزور کلام مقدس میں لکھا ہے مقدس باتی رسول کی بارس تک بچھی کے انجیب اس کا پچیس بار اس کے پچیس بار میں لکھا ہے جب جب بہری آئے سے جب ایبن آدم اپنے جھرال میں آئے گا ہونا آئے گا جی؟ جب ایبن آدم اپنے جھرال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے اور جب وہ تب وہ اپنے جھرال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جھمہ کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چباہ بیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے بیڑوں کو تو اپنی دھائی طرف خرار کرے گا اور پکریوں کو اپنی باہی طرف خرار کرے گا اور دا ہی طرف والوں سے کہے گا آو مرے باپ کے مبارک لوگو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے ملاؤنو اے لانتیو تیرے سامنے سے دور چلے جاؤ اس ہمیشہ کی آگ میں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے جو دیار کی گئی ہے بیزگار ان کو دے گا جو شیطانیہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی لوتیوں میں گزار دی جنہوں نے اپنی زندگی برائیل میں گزار دی جنہوں نے خدا کے اکرام کو نہ پہچانا خدا کو نہیں پہچانا ان کو خدم کیا گئے گا ملاؤنو اے ملاؤنو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ اس ہمیشہ کی آگ میں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے کیسی موت چاہیے جی مکسوں کی موت چاہیے مکسوں کی موت کیلئے سٹگل کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی عمد کرنی پڑے گی ابلیس کو شکست دینی پڑے گی اور دنید خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہوتے گا میں ملاؤنوں میرے سامنے سے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو بریس اور اس کے فرشتے کتنے فرشتے ہیں فریس کے ہی؟ فریس کی بہت فوجی ہیں میرے بیدوں اور جیدوں میری بہنوں بھائیوں بہت فوجی ہیں فریس کی خدا ان کے فرشتے بھی بہت ہیں فریس گار جب اپنے مکسین کی موت مرے گے تو خدا ان کے فرشتے مرا اس تک پارے گا اور جو ڈانتیوں کی موت مرے گا وہ پیدر جائے گا جہاں ہونا اور تھانتوں کا بیسنا ہے جہاں آدھ اور گندر کی جھیل لے جانا ہے آج سوچنا ہے رات کو اپنے اوپر کپڑا لیں کپڑا لے کر اپنی ڈائش پہ پیچھے پیچھے جائیں بچپن سے لے کر چوانی تاکی بہانی سے لے کر بڑا پیتا کر اپنی ڈائش کو دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں دیکھوں گا کیا ہم مراؤنوں کی موت تو نہیں کرنا چاہتے کیا مراؤنوں کی موت تو نہیں مرنا چاہتے کیا ہم مقدسوں کی موت مرنا چاہتے ہیں تو مقدسوں کی موت مرنے کے لیے ہمیں کیا ہے خدا کے ساتھ بہت آتا ہے جیسے بھائی نے بولا پہلے سبور میں مبارک ہے وہ جو شیرینوں کی صراحہ پر نہیں چلتا اور خدا داروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا برکہ خدا مند کی شریعت میں اس کی خوش نگوتی ہے اور اسی کی شریعت پر دے رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس طرف کی ماند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس نگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ ابھی نہیں مر جاتا سو وہ جو کچھ کرے بار اور دو دار لیکن شریعت ایسے نہیں ہیں بلکہ وہ خوشے کی ماند ہے جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے اس لیے شریعت عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خطاکار ساتھ کون کی جماعت میں کیونکہ خدا ساتھ کون کی رات جان کیا رات ہوں آج میرے سیزوں ہم نے سوچنا ہے رات جو بھی میرا میسیج سنیں جتر بھی میرا میسیج سنا جائے ہم سب کیا کریں اپنے رات کو کمبل لے کر اوپر ارزائی لے کر چاچز لے کر اپنی لائف کی بیگ سیٹ کے جائیں بچ بچ سے لے کر جوانی جاگ جوانی سے لے کر بڑھا پیتا دیکھیں ہم تیرے ساتھ وفادار ہیں یا بے وفان ہیں اگر بے وفان ہیں تو ہماری بہت جو ہیں تیرے سیزوں شریعوں کی موتوں رانکیوں کی موتوں اگر خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو ہم پتشن کی موت پڑھیں گے اور ہمارا حصہ جو ہے ہمارا پڑھیں گے آخری حوالا ہم نے غور کرنا ہے اپنی لائف میں اپنی اپنی زندگی میں ہماری زندگی کیسی ہے کیا لکھائیں کلام مقدس میں سے مقدس کیوں کہتے ہیں جی اس کا صورہ باب اس کی انیس تا اکیسا ہے دو چیزیں دیکھیں یہ خداہن کا بات ہم ہمیں چھڑا سکتا ہے اس کو اگر ہم اپنے تھیل میں رکھیں گے تو میرے چیزوں ہم خدا کو فضل سے خداہن کی یسو فیناس کی کہ کرم اور فضل سے ہم اپنی اس کو شرس دے سکتے ہیں بریز گارڈ ارگوانی اور مہین کپڑے پہنٹا تھا اور ہر روز کشیر بناتا اور شان و شوق سے رہتا تھا کیا تھا ایک عمیر آدمی اچھی اچھے کپڑے پیانتا تھا اچھے اچھے کھانے کھانے کھانتا تھا اچھی سکھی بزارتا تھا اس کے پاس پونٹ پیسہ تھا اس کا لائف سکار برادہ ہی تھا اور لازر نام ایک ضریب ناسونوں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا اسے آرزوں کی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ اور لازر نام ایک قریب ناسونوں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا اسے فارزوں تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ پڑے اس کی خواہش تھی اس کو کچھ نہیں ملتا تھا ایسے ہی زندگی گزارتا تھا تو اس کو کیا ہے وہ ادھر اس کے گھر پر کیا نمبر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا پیٹ اس کی خواہش تھی کہ میں جو امیر آدمی ہے اس کے بیز کے گھرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ پڑھوں لیکن آگے جی بھائی ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا اور دولت مند بھی موہ اور دفن ہوا اس نے اور کیا ہوا ایسا ہوا کہ وہ غریب آدمی مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم ابراہم کی گود میں پچا دیا کس نے پچا دیا جی خریشتوں نے وہ کیا وہ مر گیا اور مرنے کے بعد خریشتوں نے کیا کیا اسے باب ابراہم کی گود میں پچا دیا اور بہت سے مستر لوگ ہیں کوئی بھی مر جاتا ہے کوئی غنا میں بھی مر جاتا ہے جو جیسے بھی مر جاتا ہے وہ وہ کہتے ہیں خود آمد دعا کرتے ہیں اس کو باپ ابراہم کی بود میں جھگا آتا ہے پریز گار ایسا تو یہ نبی راستے نہیں ہو سکتا عمل کے ساتھ ہی عمل کے ساتھ ہی ابراہم کی گود میں دیا سکتے ہیں پریز گار اس نے عالمِ عروا کے درمیان عذاب میں مقتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازل ہو پریز گار اور دولت مند نے کیا دیکھا دور سے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا لازل کو دہا ہاں ابراہم کی گود میں دیکھا پریز گار اور اس نے سوال کیا تھی سوال کیا کیا بھائی اور اس میں پکار کر کہا اے باپ ابراہم مجھ پر رحم کر کے لازل کو بھیج کے اپنی عملی کا سرہ پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں اس آگ میں ترکتا ہوں پریز گار اس نے کیا کہا اس نے بیسٹ کی اے باپ مجھ پر رحم کر بڑھنے کے بعد رحمی یوگا میرے بھائیو بڑھنے کے بعد اپنا کیا ہی پر رحم ہمیں بتاتا ہے اس نے بڑھنے جیدی جانے مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے جو دنیا میں رحم کرتے ہیں لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرہ پانی میں بھگو کر میری زبان کو کار کرے یہ اگر انگلی کا سرہ اس میں کتنا پانی جائے گا جی پکڑے گی انگلی وہ اتنا پیاسا تھا اپنے ایسگار لیکن اس نے دنیا میں بہت اہش و شرط کی اوروں کا مال کھایا اوروں کو تنگ کیا اوروں کے خدا پاتے کی اس نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا وہ کیا کرتا ہے ریکویسٹ کیا کرتا ہے آئے باپ لازر کو بھیج یا پھنی کا سرہ پانی میں بھوک آ گیا کرے میری زبان پر لگائے تاکہ میری پیاس بجھ جائے آج رات پر سوچنا ہے دیکھنا ہے کہ ہاں میں ادھر چاہوں گا بھار جاؤں گا اگر بلیس میں بھار جاؤں گا شہدان میں بھار جاؤں گا وقت سین کی موت نہیں بھروں گا تو میرے عزیزو انگلی کا سرہ جو ہے کہاں میری زندگی جیسی ہوگی کہاں میں عزیز جب زندہ ہو کر آب میں جاؤں گا آب میں ترکوں گا تو بہرہ پانی مجھے کہاں سے ملے گا ابھی وقت ہے میرے عزیزو ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے لطنوں میں زندگی کا عدام میں ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا پریز گاڈ جی بھائی عزیز ابراہم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں बाप- इपराबнятьम ने किया कूला खिएम� Coffee life- Hail ulada अमstлонह किया क्या और इप्राहम को क्या मिला अमें टूना गया क्या मिला Station खिन अब रेख्व किया कारा के थी आरा थो यहां तसलिव हरा है और तो किया क्या खा रहा है56 سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑا واقعہ ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور کیا ہے ایسا کہ تمہارے اور اس کے درمیان ہمارے اس کے تیرے درمیان کیا ہے ایک بڑا گڑا ہے گڑا گڑے کو پار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے بہت بڑا گڑا ہے آج یہ رات کو سوچ رہا ہے حضور بھائی سوچ رہا ہے یہ بہت بڑا گڑا ہے اسے ہم پار نہیں کر سکتے پریز کرنا اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے اس نے کہا پاس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اسے میرے باپ کے گھرم بیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے ان باگتوں کی گواہی دے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں جی کیا کرے اس کو بھیج آئے خدا ہم کیا کر اس کو بھیج آئے میرے بھائیوں کو بتائے کیا کرے میرے بھائیوں کو بتائے تاکہ کیا کرے وہ بانچ جائیں جی آگے کیا اس نے مولادی ابراہم نے اس سے کہا ان کے پاس موسہ اور انبیاء تو ہیں ان کی سنیں کس کی موسہ اور انبیاء اس وقت انبیاء تھے وقت اس موسیٰ نبی تھے آج کیا ہے ہم خادم لوگ ہیں جو خدا کے چونے ہوئے ہیں پکڑوں تقریح کے خادم نہیں جن کو خدا نے چونہ ہوا ہے آج کیا ہے ہم کیا کریں گے بتائیں گے آج ہم کیا کرتے ہیں خدا کا خواد پر ہم بتاتے ہیں اس نے کہا نہیں ہے باب ابراہم اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے مردوں میں سے جی مردوں میں سے کوئی آتا ہے پرامی امکدس میں خیر کیونکہ بہت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تیری شکر اگزاری کرے گا مرد خدا مند کی صدائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں آئے خدا زندہ زندہ ہی تیری صدائش کرے گا جیسے آج کے دل میں کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کسی نے کسی نے دیکھا ہے قبروں میں جا کر کوئی خدا مند کی صدائش نہیں کرتے جو خموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں آئے خدا زندہ ہی تیری صدائش کرے گا جیسے آج کے دن میں بہت سے لوگ ہیں جو مردوں کے دعائیں بہت سے لوگ ہیں جو مردوں کے پیچھے چاہل بھی بہت سے لوگ ہیں جو مرہیاں باٹھے ہیں بھائی مرکیس کو سواب ہوتا ہے میں نے اس سے کہا جب وہ موسا اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نام آنے گئے آلیلوشہ وہ اتنے سخت دیل ہو چکے ہیں کہ موسا آپ کا تصموسا اور انبیاء کی نہیں سنتے تو اگر ادھر سے کوئی نبی اچھکے چلا جائے گا تو ان کی بھی نہیں سنیں گے بریزگارڈ آج میرے سیزو دنیا میں یہ دیکھ رہا ہے ہم نے سوچ رہا ہے ابھی پکر رہا ہے کچھ بھی نہیں بگرا کچھ بھی نہیں تو بھی کہیں انہیں اندر بینا کا کچھ نہیں دلیا صبح کا بھولا ہوا شام کو دھر واپس آجے تو اس کو بھولا نہیں بہتے ابھی واپس آ سکتے ہیں ہم زندہ ہیں تمہارے لدھروں میں زندگی قدام میں ہم جیتی جانا ہے جب پس خانی ہے تو بیاں سے چلے جائیں گے تو پھر توبہ کا دروہ کیا ہوگا بند ہوگا پریزگارڈ کیونکہ کلام امکدس میرے کہا ہے آئے سونے بارے چال اور مردوں میں سے جیت تو مسیح کا نور تجبر چمکے گا پریزگارڈ مسیح کا نور اس وقت ہم کا چمکے گا جب ہم مردی سے باہر آئیں گے جب ہم زندہ ہو جائیں گے یسو اسی کا نعرہ ماریں گے یسو مبکسی کو اپنا کجار مہیندہ قبول کریں گے اس کے قدموں پر قدم رکھیں گے پریزگارڈ جب اس لکھایا دنیا کا نور میں ہوں کیوں میری بیر بھی کرے گا وہاں دیرے میرا چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا جب ہم ہم دیرے سے بہت آجیں گے ہم میری عزیزو ہم بات کرانے کے پہدر کو اپنے کریں گے جاری بیس ساری بھی پریزگارڈ جی بھائی پڑے جی آدھے آدھے نا دو مہدی کیا آدھے نا دو مہدی کیا آدھے نا دو مہدی توبہ کریں گے کہ اس نے اس سے کہا جب وہ موسیٰ اور ندیوں کی ہی نہیں سنتے اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے گا تو اس کی بھی پریزگارڈ آج میری عزیزو تو ابھی اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اس نے دنیا گمراہ ہو چکی ہے پیدے ہم کوئی گمار ہوتا تھا یا ہم کوئی بات کرانے پر چلا جاتا تھا تو ہم لوگوں کو کیا بہتے سے ہمارے بڑے بہتر جاؤ جی انہیں دفجیر ہے جو دفجیر ہے جو تاکہ ٹھیک ہو جائے گا یہ آتنا بدل جان گیاں آج لوگ چرچ میں بھی آتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کرتے بھی ہیں لیکن اپنی زندگی کو چینے بھی نہیں کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارا کے ایک خاتم آئے ہمارے قوم میں تو ہم میں آئے تو انہوں نے کیا ایک ضبور بولا نصہ جانائے فدید فاسی بھلنو تو اب پیرنو پیڑے رہے جان والے آ نصہ جانائے فدید فاسی بھلنو نہیں سننا خدا دی اسے بھلنو اب پیڑے رہے جان والے آج میرے عزیزوں جو خدا کا پاتھنا بھی سننے ہیں اگر آپ نے زندگی بچھی نہیں کرتے جدو جد نہیں کرتے میری خدامت سے دعا ہے کہ خدامت میری قوم اسی لیے اسی جا رہی ہے دن بنے پر کیا کر رہی ہے اسی جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے کیونکہ لوگ خدا سے دعا ہوں گی خدامت کے حضر سے خدامت پارے قوم کو بھر کر دیں کو ان کو خدامت تبدیل کریں تاکہ یہ خدامت یسو خلاس کے پاس آگا اپنے بناہوں کا اقرار کریں لیکن جوں کا اقرار کریں ان کو ترک کرتا اس پر رحمت ہوگی آج اگر ہم رحمت چاہتے ہیں برکت چاہتے ہیں خوبت چاہتے ہیں طاقت چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں حشرت چاہتے ہیں بزرگی چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں خدا مدیسی نسی کے سامنے اپنے اقرار کرنا ہوگا اور اقرار کر کے ابھی مانگنی ہوگی تو اپنے اقراروں کو چھوڑنا ہوگا اور خان جبنا ہوگا چاہتے ہیں چاہتے ہیں